اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا ایک تقریر ہوئی بڑی دھوان دھار تقریر ہوئی اور اس کے بعد آپ نے رو روک کر دیا سیشن صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری پارلیمنٹ صرف ایک گاوشالہ ہے اور کچھ نہیں صحیح گاوشالہ کیا ہے جہاں پہ سکی گئیں چرتی ہیں سکی گئیں جو دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں درائے ہو جاتی ہیں دودھ نہ دیں وہ ادھر چرتی ہیں یا صرف گاس چرتی ہیں یا گند ڈالتی ہیں اور بکار ہوتی ہیں تو اگر آپ کی پارلیمنٹ نے ایسے معاملات پر اپنی اپینین نہیں دینی زیر بیعض نہیں لانے ان میں شرکت نہیں کرنی تو وہ گاوشالہ نہیں تو اور کیا ہے چنانچہ آپ وہاں پر لے کر جائیں ایشیوز کو کسی ایک یا دو یا دس بندوں کو ڈیسائیڈ نہ کرنے دیں وہ جو ساڑے چار پانچ سو لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے نا انہیں ڈیسائیڈ کرنے دیں اور اس میں گزارشات کریں تین چار بڑی محبت کے ساتھ میں کبھی نہیں کہوں گا آپ کے امریکہ کے ساتھ دشمنی لیں امریکہ کے ساتھ ہیڈ آن کریں گھر ضروری طور پر کیوں امریکہ جیسے ملک کے ساتھ تو ضروری پنگا نہیں لینا چاہیے غیر ضروری تو بہت دور کی بات ہے اپنے مسائل اور معاملات کو بھی تو دیکھنا چاہیے آپ گزارش کریں کہ بھائیہ یہ 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 چیزیں ہمارے پسند کی نہیں ہیں ہمارے حلق سے نہیں اتر رہی آپ یا تو ان میں ترمیم کر دیں اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہم پھر لے لیں گے اگر آپ بہت ہی کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو انڈیا کو فورس کریں اسے سمجھائیں کہ خدارہ کشمیر پر تھوڑی سی پیش رفت کرو اور ہمارا جو پانی دن رات چوری کرتے چلے جا رہے ہو اس سے کچھ تھوڑا اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی بات چیت کرو ہم تو رسی کو گھنی کیے وہ تگڑے پہ نو ایشو ایشوز اور ہیں ایشوز ہیں کہ اس وقت آپ کی سیاسی قوتیں کچھ سوچ رہی ہیں فوج کچھ سوچ رہی ہے اپوزیشن کہیں اور کھڑی ہے حکومت کے چار اسے بنے ہوئے ہیں وہ ادھر ادھر موٹھائے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اور آئیے یہ کچھ اور سوچ رہی ہے مطلب ہے حالات یہ ہیں ان حالات کو ٹھیک کریں اپنے گھر کو درست کریں سارے مل کر بیٹھ دیکھیں کتنا بڑا آپریشن اس وقت جاری ہے یہ یقینی کی فضاء ہے اب آپ کو اپنے فوری طور پر چتنے چاروں سٹیک ہولڈرز جو مین ہیں نا عوام فوج سیاستدان اینڈ میڈیا یہ سب مل کر فوری طور پر فوری طور پر اس کا تدارک کریں حالات کو ٹھیک کریں فلکری صحیح بات ہے سب کو ایک کجے میں ڈال کے مدانی مارنی پڑے گی میں فورسی کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو وہ قوتیں جو بلاخر enough is enough کہہ دیتی ہیں وہ کہنے والی ہیں وہ کہہ دیں گے کیونکہ بعد میں اگر ریکٹی فائی کیا تو کیا کیا جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے بلکن کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو ادھر مسروف ہو فوج تو ادھر مسروف ہوگی جی اب فوج تو چار مینے پانچ مینے کے لیے چار مینے پانچ مینے کیا تو چار ہفتوں میں تو جنگ ویسے ہی روکنی پڑ جائے گی برف کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس قدر خوفناک حالات ہو جائیں گے کہ اس میں کوئی تک نہیں بنے گا in the mean time اپنے حالات یہاں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہو سکے ٹھیک کریں پاکستان ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں پاکستان مزاک نہیں ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پندروی بڑی ایکانومی ہے پاکستان 15th largest ایکانومی یہ امان سے امان سے یہ مری ہوئی ڈوبی ہوئی ایکانومی ایسی باتیں کیوں نہیں مجھے بتاتے ہیں تو بیڑا گھر کجن میں ہوتا ہے وہی سمجھاتے رہتے ہیں یہ دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری مائٹ ہے بلکہ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے آپ آرام سے اس بات پہ سوچے بیٹھیں کہ جی امریکہ آئے گا بلیک وارٹر آ جائے گی فلاں آ جائے گی ہمیں چیر پھاڑ کر دیں گے what do you think of پاکستان مزاک ہے پاکستان لیکن سر یہ انڈیا کیوں بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے اس لیے کہ اس کی کھوٹی چونیاں چل رہی ہیں آج کا بڑے بھائی جان ہیں نا آج کل ساتھ یہ جو بوروڈ گلوری پہ چلتے ہیں نا کسی کی یہ جو تفیلی سیارے بن کے چلتے ہیں کہ پہلے انڈیا اتراتا تھا روس کی دوستی پر آج کل اسے گود میں اٹھا رکھا ہے امریکہ نے جس دن میں نے پہلے جیسے گزارش کی ہے جس دن اوبامہ یہاں سے فوجے نکالتا ہے اس دن میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا اب بھی انڈیا بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے اچھا دی تو یہ صرف امریکہ کے سر بچھلانگیں مار رہا ہے کچھ نہ پوچھو کیا انہیں پوچھوں نہیں میں ادھر تم سے شیف گرانی آتا ہوں یار ایسی بات ہی تو پوچھتی ہے نہیں میں بتا یہی تو وجہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے اتنی وہ بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے کہ اس کو امریکہ کی سپورٹ ہے یار میں نے تمہیں کیری لوگر بماری کا علاج پوچھا تھا تم پتہ نہیں کدھر کے کدھر نکڑ گئی ہوں تمہیں بتایا تو ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ میں لے کے جاؤں میرا رکشہ چڑتا ہے تم اب پھر مزارگ کے موڈ میں آگئے ہو چلو یار لوگر بل جائے نہ جائے پارلیمنٹ مسٹر جی اب کیا ہے آج انگریجی کا پیریڈ لگنے جی یار کون سا پیریڈ انگریجی جس میں آپ انگریجی سکھاتی ہیں انگریجی کا پیریڈ نہیں ہوتا بے وکوم تلفز کا ہوتا ہے غلط علام کا ہوتا ہے اس میں اردو بھی ہوتی ہے انگریجی زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں پوچھنا ہوں وہ لگنے نہیں آج نہیں لگنا شکر ہے میرے اعمال کا اس کی انگریجی سنن کے میرے جبڑے ڈینگے ہو جاتی ہیں کیوں سنن کے کیسے ڈینگے ہو سکتے ہیں جب یہ انگریجی بوڑتا ہے تو میں ساتھ آٹو میں تک موسے سے پیلنگ کر رہا ہوتا ہوں خواتی نظرات we'll take a break stay with us